لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لا زوال دردگاہ حسین ہے نہ جس کی کوئی مثال ہے وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے ارز نینوہ و کربلا آج بھی سرخ ہے سرزمین انبیاء پر اکسٹھ ہجری کو وہ جری شہید ہوئے جن کا تعرف کائنات سے موتبر ہے وہ کوئی اور نہیں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول فرزند مرتضاء عزم و وفا کا پیکر خیرت کا مرکز جنو کا محور جمال زہرہ جلال حیدر نصیر دعور دیار سبر و رضا جبین انسانیت کا جھومر اور تصویر انبیاء کا پیکر حسین ابن علی ابن عبی طالب تھے حسین روحِ کائنات ہے حسین فخرِ موجزات ہے خدا نے جس کو ملتبہ ہے نفسِ مطمئن کہا وہ کربلا کا مصطفیح حسین ہے واقعِ کربلا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شافعِ داور ماہِ کامل والأسر جن کا زاویہِ نگاہ والشمس جن کی گرمیِ انفاظ کا شرر یاسین جن کے نام کا الہام آقاِ دو جہاں والیِ کون و مکان اور پیغمبرِ آخر الزمان کی رہلت کے صرف اکاون برس بعد یعنی اک سٹھ ہجری کو پیش آیا حسین لائلہ کی بندگی حسین انبیاء کی زندگی لائلہ سے پوچھ لو کہ ساری کائنات میں لائلہ سے پوچھ لو کہ ساری کائنات میں صرف بنا لا الہ لا حسین غیر عراق کی سرزمینیوں تو انبیاء کے ورود اور نزول میں ہمیشہ سرفراز رہی ہے لیکن اس کا اصل امتیاز حسین شہیدِ کربلا سے ہے حضرت علی مرتضی شیرِ خدا دامادِ پیمبر اور امیر المومنین کی شہادت کے بعد مسلم ریاست مسلسل اندرونی کشمکش اور بہران کا شکار رہی یہاں تک کہ یزید مسندے اقتدار پر براجہان ہوا یزید کی سلطنت کا وجود میں آنا تھا کہ مرسلِ آخر کے پیغام میں تحریفات کا آغاز ہوا یزید امام عالی مقام سے بیعت کی سنت چاہتا تھا مگر امام حسین علیہ السلام مرتدے دی کو محض انکار کر کے مسلحت کو تاریخ کے اوراک میں درج نہیں کرانا چاہتے تھے تڑپوٹھی شبیع مصطفیٰ حسین ہی مگر ڈٹا ہوا پسر ہے نوجوان کی اے لاش پہ کھڑا رہا یہ وہ خلیلِ کربلا حسین رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ لا زوال درد کا حسین ہے یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ حسین محض انکار کر دیتے بچوں اور ساتھیوں کے ساتھ عرضِ نینوہ کا سفر سمجھ میں نہیں آتا جبکہ خاندانِ رسالت کو ساتھ لے آنے کا واضح مطلب اور مقصد یہی تھا کہ امام جنگ نہیں چاہتے تھے وہ پیغام جو کربلا سے شام اور یزید کے مسند اقتدار کو ختم کر دینے کے لیے حسین سے زینب اور زینبِ آلیہ سے کائنات کے ہر گوشے تک پہنچا وہ سرمدی پیغام تھا کہ رسولِ آخر کے پیغامات بغیر تحریف اور شریعت بلا جبر کس طرح نافذ ہوتی ہے محمد رسول اللہ کی لا زوال دردگاہ حسین ہے نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے وہ بے مثال شین شاہ لا حسین غیر لا الہ کا سلسلہ جاری ہوا روایات کے مطابق خطوط کی تعداد ہزاروں میں تھی جبکہ بعض روایتوں کے مطابق بارہ ہزار کی تعداد بھی بتائی جاتی ہے خطوط میں اہلِ کوفہ مستقل امامِ آلِ مقام کو یزید کے شر انگیز احکامات سے متطلع کرتے اور امام سے مدد کی درخواست کرتے یہاں تک کہ امام کو مکہ چھوڑنا پڑا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سرزمینِ حرم پر خونِ ناحق بہے جو یزید اور اس کے گورنر کا ارادہ بھی تھا اپنے خون کا گسل ملا کفل ہے جس کا خاک کر بالا اپنے خون کا گسل ملا کفل ہے جس کا خاک کر بالا دفن نہ بہر نہ کر سکی یہ دوپ میں پڑا رہا یہ وہ غریبِ کربلا حسین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ لا سوال درد کا خسین ہے امامِ آلی مقام نے اپنے چچا ذات مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ سے روانگی کا حکم دیا پندرہ رمضان مسلم بن عقیل کوفے سے روانہ ہوئے اور آٹھ زلحج یعنی حج سے صرف ایک دن پہلے امام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا یہی وہ وقت تھا جب وہ کوفے کے لیے سفر بستا ہوئے نوزل حج جب مسلمان حج کی مبارک بات دے رہے تھے امام کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع وہ بے مثال شہن شاہ خسین غیر امامِ آلی مقام دو محرم الحرام اکسٹھ ہجری کو سرزمینِ کربلا پہنچے قبیلہ بن عصد سے زمین خریدی اور خیامگاہِ حسینی نصب کر دیئے میں خاکے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے میں خاکے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے بنتِ علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے میں خاکے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے یزیدی فوج لشکرِ عمرِ سعید چار محرم کو کربلا پہنچا سات محرم کو قافلہِ حسینی پر پانی بند کر دیا گیا مستند روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد بہتر تھی جبکہ یزیدی فوج کی تعداد پچیس سے تیس ہزار کے قریب تھی دس محرم کو مارقہِ حق کو باطل ہوا امام کی مختصر فوج میں سب سے پہلے شہادت جنابِ حرگ جبکہ خاندانِ بنی حاشم میں فرزندِ امام حسین علیہ السلام شہزادہ علی اکبر کی ہوئی اکبر جوان قاسم غازی سے چاند تارے زین البانے میری آغوش میں اتارے یعنی لہو نبی کا مجھ میں ملا ہوا ہے میں کھا کہ کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں شہزادہ علی اکبر نے سینے پر برچی کھائی اور شہادت کا مرتبہ حاصل کیا یکے بعد دیگرے امام کے بھانجے جنابِ زینب کے دونوں صاحبزادِ عونو محمد اور امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادِ شہزادہ علی قاسم شوقِ شہادت میں میدانِ کربلا روانہ ہوئے ہر ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتا تھا یہاں تک کہ امام کے چھے ماہ کے فرزند علی اسخر بھی شہید ہو گئے اور یہ وہ مقام ہے جہاں امامِ عالی مقام نے ننے علی اسخر کے لئے پانی کا تقاضہ کیا پانی تو نہ ملا البتہ علی اسخر سے زیادہ وزنی تیر حلق میں پیوست ہو گیا روتی ہوں یاد کر کے وہ بے کسی کا منظر مولا چھپا رہے تھے مجھ میں جو لاشِ سغر اس دن سے آج تک نہ مجھ کو سکوں ملا ہے میں خواہ کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا موسیقی موسیقی فرزند علی مرتضی کے بعد سپہ سالارِ لشکرِ حسینی مثلِ حیدرِ کررار شجاعت کے پیکر علمدار باوفا جنابِ عباس کا ذکر اگر نہ ہو تو داستانِ کربلا ادھوری رہے گی ساتھ محرم کو قافلہِ حسینی پر پانی بند ہو چکا سہرائے کربلا میں شدید گرمی اور خیامِ حسینی میں بچے اور بیبیاں سخت پیاسے تھے مگر سبر تھا کہ الامان چھے ماہ کے علیہ صغر کے لیے نہ پانی تھا نہ دودھ ایسے میں امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی صحابزادی جنابِ سکینہ بنتِ حسین نے چچا عباس سے پانی کی استعدا کی حضرتِ عباس پانی لینے لبے فرات آئے اور فوجِ اشقیہ سے خوب جنگ لڑی پانی بھرا مگر یزیدی فوج نے مشکیزے پر تیر برسا دیئے فرزندِ علی مشکیزہ بچاتے رہے مگر دشمن وار پہ وار کرتا رہا خیامِ حسینی سے صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر حضرتِ عباس کے دونوں بازو الگ الگ شہید کیے گئے یہ جگہ آج بھی کربلا میں موجود ہے جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ علی کے جری بیٹے نے خوب جنگ لڑی اور بغیر بازووں کے اس انوکی جنگ کو کائنات کبھی فراموش نہیں کر سکتی ساقی آلات شہید عاب الفضل عباس السلام علیکہ یا آلات شہید ساقی آلات شہید کرب بلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لا زوال دردگا حسین ہے نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے نہ جس کی کوئی مثال ہے حملے وہ تیخ تیخ تو بازو ڈھال ڈھال آنکھیں ہیں زخم زخم تو مجروح بال بال آزا ہے چور چور تو زخمی ہے خال خال دریا ہے سرخ سرخ تو پانی ہے لال لال پیاسا پلٹ رہا ہے مگر سرفراز ہے میرا ہر ایک ذرہ ہر بات کا گواہ ہے میں خواہ کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے ایک ایک کر کے امامِ عالی مقام کے فرزند بھائی اور اصحاب شہید ہو چکے تھے امامِ عالی مقام میدانِ کربلا میں آئے اور تنے تنہا شجاعت کی داستان رقم کی دورانِ جنگ ازانِ اثر ہوئی اور نواسہِ رسول سربسجود ہوئے کسی نے تیر چلائے کسی نے خنجر مارا کسی نے تلوار زنی کے جوہر دکھائے اور نواسہِ رسول فاطمہ الزہرہ کے لال تاریخ میں کلمہ گو مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے ایوان سیدہ و حسینہ ایمہ کے محسنوں کے لاشیں چھپائے میں نے صد شکر مجھ کو رب نے اعزاز یہ دیا ہے میں خواہ کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے میں خواہ کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے بنتِ علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے میں خواہ کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے حسین تنہا تھا کربلا میں حسین کا ذکر چار سو ہے فرات کی نبس رک گئی ہے حسین مصروفِ گفتگو ہے جہاں گلابوں سے اٹ گیا ہے حسین شاید لہو لہو ہے حیات کی ارتقاء سے پوچھو حسین پیغمبرِ نمو ہے حسین کا حوصلہ نہ پوچھو حسین لٹ کر بھی سرخ روح ہے وہ دیکھو فوجوں کے درمیاں حسین تنہا ڈٹا ہوا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے میں خوا کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے بنتِ علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے میں خوا کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے یہ جگہ ٹلہِ زینبیہ ہے اسرِ آشور جب امامِ علی مقام جنگ لڑھے تھے تو خیامِ حسینی سے چند قدم اور مقامِ زباہِ امام حسین علیہ السلام سے محض بہتر قدم کے فاصلے پر ٹلہِ زینبیہ آج بھی موجود ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں بی بی زینب نے کھڑے ہو کر نہ صرف بھائی کی جنگ دیکھی بلکہ مقتلگاہ میں انہیں شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھا کرتے ہیں رشک مجھ پے کوثر کے بھی کنارے زینب کے سر میں میں نے دو سال ہیں گزارے میرا ہر ایک ذرہ ہر بات کا گواہ ہے میں خواہ کے کربلا ہوں رتبہ مینہ جدا ہے قندیلِ شویستان میں مناجاتِ امامت وہ زب کے خود خوصلہ مندی میں قیامت وہ عظمِ مسلسل کے مسائب میں سلامت زینب ہے شریعت کے تقدس کی علامت اے فاطمہ زہرہ تیری تقدیر بھلی ہے بیٹے جو محمد ہیں تو بیٹی بھی علی ہے جوانی آشقہ قریبت سنگِ آزادِ رسول موسیقا موسیقا موسیقی امام شہید ہو چکے اور اب حسینی قافلے کی سالانی مارکہ کربلا میں ہم رقاب امام حسین علیہ السلام شبیہ فاطمہ تزہرہ نواسی رسول زینب بنت علی کو منتقل ہوئی موسیقی 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 اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب حیدر کے خد و خال کی تازین ہے زینب شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب یہ گلشنِ اسمت کی وہ ماسون قلی ہے تطہیر میں زہرہ ہے تو تیور میں علی ہے تاکر آرت قطر اتبداد کر مجھونی مطمئن اجاز کر اور پھر وہ شام آئی جسے شام غریبہ کہتے ہیں یعنی غریبوں کی شام مسکینوں اور یتیموں کی شام اس شام کی سالار علی کی بیٹی ہے اب کاروان حسینی جو لٹ چکا ہے خیموں کو آگ لگ چکی علی کی علی بیٹی امام حسین کے سب سے بڑے بیمار فرزند حضرت زین العابدین علیہ السلام کو سہارہ دیئے ہر یتیم اور مسکین کو امید سبح دلا رہی تھی بڑا عجیب قافلہ تھا اور بڑی ہی منفرد سالار تمام بیبیوں کو رسیوں میں باندھ دیا گیا اور تاریخ بتاتی ہے کہ پیاسوں اور لاچاروں کا یہ قافلہ دس محرم کی شام کربلا سے نکلا اور تیرہ محرم کو کوفہ ابن زیاد کے سامنے پیش ہوا جناب زینب کے ہمراہ جلیل القدر بیبیاں ان کی بہن جناب ام کلسوم بنت علی زوجہ امام حسن جناب فروا ازواج متحرات امام حسین علیہ السلام جناب لیلہ ام رباب دختران امام حسین جناب فاطمہ سغرا اور سکینہ بنت حسین سمیت چونسٹ کے قریب بچے اور بیبیاں تھی روایات کے مطابق کربلا سے شام کے سفر میں بے کچاوہ اونٹوں سے کئی بچے اور بیبیاں گر کر شہید ہوئے شدید موسم اور طویل مسافت تیہ کرتا ہوا یہ قافلہ دمشق پہنچا یہ حلب ہے بیبیوں کا قافلہ جب اس مقام پر پہنچا تو روایات کے مطابق یہاں موجود ایک عیسائی راہب نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تبرکن سو دینار میں صرف ایک رات کے لیے مستار لیا اور یہاں موجود اس پتھر پر سر امام حسین علیہ السلام کو رکھ کر گسل دیا آج بھی یہ پتھر حلب کے اس چرچ میں موجود ہے اس پتھر میں امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کا خون جذب ہوا جو آج بھی قابلِ دید ہے اور دور دور سے زائرین اس پتھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں موسیقی موسیقی زیادہ شریف شولا ہاں اندر وقتی موسموں کی شدت کا مقابلہ کرتے ہوئے طویل مسافت تیہ کرتا ہوا یہ قافلہ بلاخر دمشق پہنچا راستے میں جگہ جگہ حضرت زینب بنت علی خطبات دیتی اور عوام کو واقعہ کربلا سے آگاہ کرتی مورخ لکھتے ہیں کہ اگر زینب آلیہ یہ خطبات نہ دیتی تو کربلا کی جنگ اور شہادت امام عراق کی ریت میں متفون ہو جاتے یہ زینب آلی مقام دی تھی جو تحریک کی صورت کربلا سے شام تک گئی یہ جو فصیل ہے یہ دربار یزید اور تمام عمری دور جو اس وقت کا دور تھا اس کے گرد گرد یہ فصیل بنائی گئی تھی اس کو اس وقت کے دور میں شام کہا جاتا تھا اور قرین قیاس یہی ہے کہ دربار یزید کو جانے والے رستے جہاں پہ دربار میں پیش کیا جانا تھا اہلِ بیت کو اسی رستے سے ان کو لے جایا گیا اور دربار یزید میں پیش کیا گیا سلام خاک نشینوں پہ سو گواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا سلام پہ جنہ شرم کھائے جاتی ہے کھلے سروں پہ دمشق دنیا کا قدیم ترین شہر ہے جس کے آثار آج بھی دکھائی دیتے ہیں دمشق اندرون شہر کو شام کہا جاتا ہے اس کے گردہ گرد دیوار تقریبا ساڑھے تین ہزار سال پرانی ہیں یہی قبرستان غریبہ کے سامنے روسائے شہدہ بھی مدفون ہیں ان میں امام حسین علیہ السلام کے سوا جرابِ عباس شہزادہ علی اکبر شہزادہ علی اصغر آنو محمد سمیت اٹھارہ شہدہِ کربلا کے سر دفن ہیں اس کے قریب ہی وہ کواں بھی موجود ہے جہاں امام زین العابدین علیہ السلام نے شہدہ کے سروں کو غسل دیا یہی وہ مقام بھی موجود ہے جہاں بی بیوں اور بچوں کے قافلے کو تین دن تک ٹھہرایا گیا بلاخر قافلہِ حسینی دمشق آ پہنچا نساز کر دیئے بچ مبسکا بھائی اسیر ہو کے جسے شام کے مرگے میں حسین اتھے سکھانا علی کے لہرے میں سکیم اموی بھی تمہارے غلام حاضر ہیں یہ اموی مسجد ہے جہاں بدمست یزید مسند نشین تھا قافلہ بازاروں اور گلیوں سے گزارا گیا منادی کرا دی گئی کہ باغی کی بہنیں اور بیٹیاں لائی جا رہی ہیں باز روایات کے مطابق یہ قافلہ بازارِ حمیدیہ سے گزارا گیا اور باز روایات کے مطابق اسے باب ساتھ کی جانب سے دربار میں داخل کیا گیا دربارِ یزید کو جانے والے اس مین دربازے پر جہاں پہ اس وقت پر موجود ہیں یہاں پہ کچھ قدموں کا فاصلہ ہے لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ آلِ رسول کو کئی گھنٹوں یہاں پر انتظار کرایا گیا اور تقریباً یہاں سے دیکھے دربازے تک کا فاصلہ نو گھنٹوں میں تیہ کروایا گیا یہی پر امامِ زین العابدین علیہ السلام کا مسلح بھی موجود ہے اور قریب ہی ایک اتاق جہاں سرِ امام حسین علیہ السلام رکھا گیا اس دربار کی اپنی ہی تاریخ ہے زمانہِ قبل مسیح یہاں عیسائی اپنی روایات کے مطابق بچوں کو غسل دیتے تھے یہیں پیمبرانِ خدا حضرتِ یائیہ حضرتِ ذکریہ کا روزہ بھی موجود ہے اسی جگہ یزید مسندِ اقتدار پر فتح کی خماری میں تخت نشین تھا درباری موجود تھے اور نبی زادیاں دروازے پہ پابا رسن کھڑی تھی یزید نے امامِ زین العابدین کو مخاطب کیا اور اپنی نام نحات فتح کی نویت سنائی امامِ علی مقام نے یزید کو اس کے اصل انجام سے باخبر کیا روایات کے مطابق امام جب بھی مخاطب ہوتے منصوبے کے تحت مسجد کے مختلف حصوں سے ازانوں کی صدائیں بلند ہوتی تاکہ امام کے خطبے میں خلل پیدا ہو امام خاموش ہو جاتے آج بھی اس مسجد میں ایک وقت میں ازانوں کی سات صدائیں بلند ہوتی ہیں موسیقی یزید نے جناب زینب کو مخاطب کیا مگر دختر علی نے لہجہ علی میں وہ خطبہ دیا جس نے یزید کی سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا زینب کے وہ خطبات وہ آیات کا طوفان جذبوں کا تلاتم وہ تہی تابش ایمان ہر حرف کے ادراک میں کھلتا ہوا قرآن یک جنبش لب صورت برخ سر فاران جل بج گیا باطل کے دھوان تک نہیں ملتا اب بیعت فاسق کا نشان تک نہیں ملتا زینب آلیہ کے الفاظ یزید پر بجلی کی مانت گرے جب ظلم کا خنجر ہوا پیوست رگے جان جب سو گئے سہرہ میں شریعت کے حدیخان نیزوں پہ سجائے گئے جب صبر کے قرآن نازل ہوئی افلاق سے جب شام غریبہ آواز دل شیر جلی بن گئی زینب اظہار شجاعت میں علی بن گئی زینب اے مصف ناطق کے ہر لفظ کی تفسیر ہر ظلم پہ غالب رہی آخر تری تدبیر اللہ رے وہ حشر جگاتی ہوئی تقریر ایک پل میں پگھلنے لگی ہر جبر کی زنجیر زینب تری آواز پہ وہ زرک پڑی ہے تاریخ ابھی گوش بر آواز کھڑی ہے خطبہ کیا تھا کہ وہاں موجود ہر شخص کو علم ہو گیا کہ حق کیا ہے اور باطل کون اور یہی سے یزید کے انجام کا آغاز ہو گیا آج بھی زینب بنت علی کا پیغام گھر گھر موجود ہے جس کے باعث یزیدیت آج مردہ بات اور حسینیت زندہ بات ہے میں خواہ کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے میں خواہ کے کربلا ہوں کرتے ہیں رشک مجھ پہ کوسر کے بھی کنارے زینب کے سر میں میں نے دو سال ہیں گزارے میرا ہر ایک ذرہ ہر بات کا گواہ ہے میں خواہ کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے روتی ہوں یاد کر کے وہ بے کسی کا منظر مولا چھپا رہے تھے مجھ میں جلاش سغر اس دن سے آج تک نہ مجھ کو سکو ملا ہے میں خواہ کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے موسیقا